اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک محمد کامران فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایک پروفیسر کو آپ نے کس طرح سے سرد کرنا ہے جو کہ آپ کے ریلیونٹ ہو اس سے پہلے میری ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ نے پروفیسر کو سرد کرنے سے پہلے اپنی ای میل کو کیسے بنانا ہے کیا لکھنا ہے اس کی باڈی کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اپنی سی وی کیسے بنانی ہے یہ اس سے پہلے ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل میں پلیسٹ لسٹ میں موجود ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ٹو وینا سکولرشپ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک پروفیسر کو کیسے سرچ کرنا ہے تو اپنی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی وہ میرا چینل ملک محمد کامران سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہاں پہ جی لکھیں گو پہلے آپ نے کسی ایک یونیورسٹی کو سرچ کرنا ہے آپ لکھتے ہیں تششنگوہ تششنگوہ جو ہے یہ ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے ورڈ میں یہ فیفر پہ ہے اور چائنے میں بہت بار پہ ہے جب آپ بہت ہی زیادہ ہوں گے تششنگوہ سے پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے پاکستان میں جانس کر رہے ہیں اس ٹائم وہ بہت ہی زیادہ اوپر فیض ہیں کیونکہ تششنگوہ میں موسٹلی لوگ جو ہے یورپین کریز اور یو ایسے سے پڑھنے کے لئے آتے ہیں سو آج ہمارا ٹارگیٹ ہے تششنگوہ میں پروفیسرز کو سرچ کرنا تششنگوہ کو ہم نے سرچ کیا اور ہم نے اس کو اوپن کیا اب ہم دیکھیں گے کہ تششنگوہ کی یونیورسٹی جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس اس کی پوری ویب سیٹ آگئی جو ہے وہ آپ اس کو یہاں پہ آکے کہیں گے سکولز انڈ دپارٹمنٹ ہم نے کیا دیکھیں گے انسٹیٹیوٹ ہم نے اے ٹو زی میں آ جانا ہے یہاں پہ اے ٹو زی میں جب ہم کلک کریں گے تو اس کے سارے دپارٹمنٹ اے سے لے کر زی تک ہمارے پاس آ جائیں گے ایک زیمپل میں اب یہاں پہ آتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے دپارٹمنٹ ہیں سکول آف سائنس، سکول آف میڈسن، فارما کیوٹیکل آپ نے کمپلیٹ کو وزیٹ کرنا ہے ایونکہ آپ پاس جرنالیزم کا سکول بھی ہے، سوشل سائنسز کا بھی ہے، آمینٹیز کا بھی ہے، پبلک پولیسی، ایکنومکس، فارما کیوٹیکل بھی ہے تو ہم نے زیولوجی، بوٹمی، بایو ٹکنالوجی، مایکرو بیالوجی یا بایو انفرمیٹکس سے ہیں تو ہم سکول آف لائیو سائنسز کو ہم کلک کرتے ہیں سکول آف سپیر سائنسز، سکول آف سپیر ٹکنالوجی، ساروں کو آپ اگر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ فکلٹی میں ہیں، جب آپ فکلٹی میں آتے ہیں تو یہاں پہ دیفرنٹ اپ کی فکلٹی آگئی ہم نے جو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرنٹ فکلٹی کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے نہ کہ ریٹائیڈ اور اڈجنٹنگ کیونکہ جو اور ریٹائیڈ ہوتے ہیں وہ پیڈی سٹوڈنٹ نہیں لے رہے ہوتے تو کرنٹ فکلٹی پہ ہم آ کے کلک کرتے ہیں کرنٹ فکلٹی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی سب سے اوپر دیکھ لیں چینیز اور انگلیش ہم اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی پروفیسرز ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے سب سے پہلے ہم سیل بائیالوجی، دیویلمنٹل بائیالوجی اور جنیٹکس کے پروفیسرز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم فیزیالوجی اور ملیکولر میڈیسن کے پروفیسرز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بائیو فیزیکس، بائیو کمیسٹری اور ملیکولر بائیالوجی کی پروفیسرز ہیں سسٹم بیالوجی بائیو انفرمیٹکس اور سنٹھیک بیالوجی کے پروفیسر ہیں اس کے بعد نیورو بیالوجی اور پلانٹ بیالوجی کے پروفیسر ہیں یہ سارے ہیں ہم کوئی ایک فرمی میں یہاں سے ایک پروفیسر کو بائیو فیزیکس یا میں یہاں سے ایک پروفیسر کو آپ نے باری باری پروفیسر لکھنا ہے تاکہ آپ ان کی فائل دیٹیل سے پڑھ سکیں جب آپ یہاں آنگے تو آپ کو پتا چل جائے گا جی یہ صاحب بی پروفیسر ہیں انہوں نے بی ایس کیا ایم ایس دو ایم ایس کی ہے پی ایچ ڈی کی انہوں نے پوسٹ ڈاک کی اور یہ کرنٹلی پروفیسر ہیں اور پھر ہم اس کا جو ہے ریسرچ انٹرسٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے ریسرچ انٹرسٹ کی بیس پہ ان کو اپنا کیل کرنا ہے کہ وہ ہمیں اپنی لیب میں ایس ای پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ایکسپٹ کریں تو جی ان کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ سٹیکچر فنکشن ریگولیشن پروٹین سیل ڈویین سیل میگریشن ہے جو ٹاپکس ہیں وہ پروکریوٹیک سیٹو سکیلیٹن ہے اور ملیکولر مشینری آف سیٹو کائنیزز ہے ہم اس کے دو چار پیپر پڑھ لیں آپ لوگ آپ ایڈی ہو جائیں اور اینڈ پہ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کی ای میل ہے اس ای میل کو آپ نے کاپی کرنا ہے آپ نے کمپوز ای میل میں جانا ہے اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اور اس کے اندر کیا لکھنا ہے جو بھی چیزیں ہیں اس پہ بھی کمپلیٹ ای میل اگر میں چینیز اکیڈمی اپ سائنس سے پی اچ ڈی کی انہوں نے پوسٹ ڈاک کیے دوتی ان کا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے میکینو سینسیشن ہے اس کے علاوہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان پہ یہ کام کرتے ہیں صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے میکینو سینسری سومیٹو سینسیشن موڈی لیٹیز پہ بھی کام کرتے ہیں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ جو ہے پروفیسرز ہیں ان کے ریسرٹ پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہے ٹرانس میمبرین چینل لائک جین ریگولیٹس ڈراسوفیلا لاروال لوکو موشن کے لاروے جو ہے ڈراسوفیلا کا وہ کس طرح سے لوکو موڈ کرتا ہے اس پہ انہوں نے بڑا اچھا پیپر پبلش کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایمیل آئی ڈی بھی دیکھ سکتے ہیں اس ایمیل آئی ڈی پہ آپ نے ایمیل کرنی ہے اس طرح سے یہ تو دو پروفیسر صاحب ہو گئے میں کہا ہوں جی میں جو ہے بابا سانا ہے اور اگر میں یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹری لائک ہے میں جو ہے میں چاہتا ہوں سوشل سائنسز انجیرنگ یا میں جی آرٹسی یا فور ایکزمپل میں کیمیکل انجیرنگ کرنا چاہتا ہوں پی ایش ڈی تو میں کیمیکل انجیرنگ کے ڈپارٹمنٹ کو کلک کروں گا جو ویب سائٹ ہوتی ہے تو ڈیفرنٹ یونیورسٹی کو ٹوڑی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت بہت زیادہ نہیں اس میں رہا ہے آہ بٹ ایٹ ایس اوپننگ کیوں کہ ہم جو ہے ان جس کو ٹانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم ٹانسلیٹ نہیں ہو سکتا تو میں پھر انجیرنگ پہ کلک کروں گا جی اب انگلیش میں یہ سکتا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کونوں سے پہلے ہیں اور پھر ہم اسی بیس پہ ڈپارٹمنٹ کیمیکل انجیرنگ کے پروفیسر کریں گے دیپارٹمنٹ آگیا دیپارٹمنٹ آگیا پیپل پہ آئیں گے ہم پیپل پہ آئیں گے کہ یہاں پہ پھر ہم جو جو یہاں پہ کام کر رہی ہے ہم اس کو اس کرنٹ فکلٹی میں جو لوگ ہمارے انٹرسٹ کے ہوں گے ان کی جو ریسرچ ایریاز ہمارے ریلیٹڈ ہوں گے ان کو ہم ای میل کریں گے سو میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں سپتمبر سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیسٹ کیے بغیر ای میل کرنا سٹارٹ کر دیں آج ہم نے ٹارگٹ کیا ہے شنگوہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اس میں میں نے بتایا ہے کہ کی طرح سے پروفیسر کو ایریزن ہے آئی تھی میرا کوئی انٹرنیٹ سا لوگ ہو ہے یہ وات ایریزن یہ دیکھیں یہ پاس پروفیسر رات آگئے ہیں اور ہم ایک پروفیسر کو ایک پروفیسر کو ایک یہ ہوگیورسپشنل کو تکک کرتے ہیں کہ میں نے دیانے بیـ 1 کچھ مال کے پاس آ جائے ایکپ تکک کرنے tuning شخص ہوڑی ہو مہerdان کچھ ملکشنل کو تکک کر رہم سہو چلات میں رہی ہیں آپ نے بارے باری کارے کے وزٹ کرنا ہے جلدی نہیں کرنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ نہ کریں اور بہت کچھ حاصل کریں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں اس بارے میں ساری پتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں آج ہم نے تشنگوہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو وزٹ کیا اور اس میں بہت سے ہی دیپارٹمنٹ ہیں ایک بات یاد رکھیں تشنگوہ کے ایڈمیشن بہت جلدی کلوز ہو جاتی ہیں سو ایف یو وانٹو ٹیک ایڈمیشن تشنگوہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ کو جلد ازل پروفیسرز کو اپروچ کرنا پڑے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلی حافظ